موسیقی موسیقی پانچ اگرز دوہزار انیز مقبوز آوادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا سیاہ دن کشمیری بھائیوں سے یک جہتی کے لیے پاکستان میں یوم استحصال شہر شہر ریلیا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلان کراچی میں سکول کے بچے بھی سڑکو پر نکل کر کشمیر کی آواز بن گئے اس نعباد میں دفتر خارجہ کی دی چوک تک ریلی وفاقی وزراء کی بھی شرکت وزارت خارجہ نے نغمہ بھی جاری کر دیا موسیقی 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 بودی سرکار کے جابرانہ اقدام کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاجیوں میں سیاہ پر کشمیر کی آزادی کنارے مظفر عباس سمیت آزاد کشمیر بھر میں ریلیاں اور تقریبات ایک منٹ کی خاموشی بھی اقتیار کی گئے مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوش نے چھاؤنی میں بدل دیا گھر گھر چھاپے جاری یہ وادی میں مکمل ہڑتا ہے موسیقی موسیقی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف کا یوم اس تحصال پر کشمیریوں کو خراج تحسین صدر عارف علوی نے پیغام میں کہا قابض بھارتی فوش کشمیریوں کا جذبہ حریت توڑ نہیں سکتی وزیر آزم شہباز شریف بولے کہ اعزم آزادی کو چلنے کے لئے کشمیر کو عقوبت خانی میں بدل دیا گیا کشمیری شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے کا معاملہ حکومت نے امران خان کی نااہلی کے لئے الیکشن کمیشن میں ریفرنس سے دائر کر دیا سپیکر قومی اسمیلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو محصول آساس سے چھپانے پر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نااہل قرار دینے کی استعداء پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ، افاقی کابینہ کا پولٹیکل پارٹیز اور دوہزار وائس کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوانے کا فیصلہ وزارت داخلہ اور ایف آئی کو امران خان اور تحریک انصاف کے خلاف اوری تحقیقات شروع کرنے کا حکم الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کاف کے انٹرپارٹی انتخابات روک دیے چودہ شجاعت کو پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکم کاف لیگ کے الیکشن کمیشن کو نوٹس جارے کمیشن کے فیصلے تک کسی بھی اقدام کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس قومی اسمبلی کے نو حلقوں پر زمنی انتخاب کا شہریل جارے زمنی انتخاب کے لیے پالنگ پچیس ستمبر کو ہوگی کاغذات نامزدگی دس سے تیرہ اگست تک جمع کروائے جا سکیں گے جانچ پردال سترہ اگست کو کی جائے گی الیکشن کمیشن نے قبر پختون خواہ کی قومی اسمبلی کی خالی مخصوص نشستوں کے لیے بھی پی ٹی آئی سے نام طلب کر لیے امریکی مخالفات اور ریجیم چینج والا بیانیاں کہاں گیا آلیگی رہنما ملک احمد خان شیئرمن پی ٹی آئی پر برس پڑے بولے ایک طرف امریکہ پر تنکی دوسری طرف وزیر آلہ کیپی محمود خان امریکی سفیر سے مل رہے ہیں امران خان پر ملک میں نفرت اور انتشار کو فروغ دینے کا الزام ہے حنیف ابباسی بولے امران خان نے خیرات کا پیسہ ذاتی مفاق کیلئے استعمال کیا رہنما پیپلز پارٹی سید غنی کہتے ہیں کہ امران خان جھوٹے اور بے ایمان ثابت ہو چکے ہیں ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچانے کیلئے فوری آئی ایم ایف کے پاس گئے جو فیصلے کیے ان کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں وزیر خزانہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب بولے دھکی چھوپی بات نہیں ہے ملک پیچھے رہ گیا مفتہ اسماعیل کا ہوم ورک کے بغیر دکانوں پر فکس ٹیکس لگانے کا اطراف انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر آج بھی سستہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپائے گیارہ پیسے کی کمی قیمت دو سو چوبیس روپائے پر آگئی سونے کی قیمت میں بھی تیرہ سو روپائے کی کمی ملک پر مہنگائے کا جن بوتل سے باہر ایک ہفتے کے دوران تینتیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی چار اشیاء سستی اور چودہ کی قیمتوں میں استحرکام رہا ہفتہ وار مہنگائے کی شرح 38.36 فیصد کی سطح پر آگئی ادارہ شماریات کے عادات و شمار چاہیے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے اور پی ٹی آئیم نے جھوٹے وعدے کیے بجلی کے جو معاہرے کیے گئے ان سے بجلی مہنگی ہوئی صبح کوئی ریٹ ہوتا ہے تو شام کو کچھ ہو ہوتا ہے عوام کو اپنے حق کیلئے جاگنے کی ضرورت ہے وزیراعظم وزیراعظم شہباز شریف کا جنبی پنجاب کے سلام متاثرہ علاقوں کا دورہ گورنر پنجاب علیہ ورحمان کے حمرہ فضائی جائز سریعہ شیئرمن اینڈی ایم اے کی وزیراعظم کے ہلیکاپٹر میں امدادی کاروائیوں پر بریفنگ شہباز شریف بولے متاثرین کی بحالی حکومت کی ذمہ دار ہے ہم نے پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا صوبائے حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سلاب سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر گئی بلوچستان میں سلاب ایک سو ستتر جانے نگل گیا سندھ پنجاب خیبر وختون خواہ میں بھی سلاب سے تباہی سیکڑوں جانے گئیں ہزاروں گھر اور مال مویشی بہ گئے محکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گئے گی کراچے میں بادل کل سے برس رہیں گے سعودی عرب پاکستان کے سلاب متاثرین کی مدد کیلئے میدان میں آ گیا ایک سو نویر ٹاناشیہ خونوش کی دوسری ہنگامی امداد اینڈی ایم اے کے حوالے دو ہزار فوڈ ویکجز بلوچستانوں دیگر شمالی علاقوں میں تقسیم کیے جائیں گے کشمیریوں کو آزادی ملنے تک چہن سے نہیں بیٹھیں گے کشمیر کی تحریک ہے حق خود ارادیت کو دبانا مودی سرکار کے بس کی بات نہیں ہے وزیر خارج عبیلاو البھٹو کا یوم اس تحصال کشمیر پر پیغام ترجم کی گناہو نہ اقدام کیا وزیر آسم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السرکار کی تنقید وزیر اعلیٰ پنجاب پر ویزر آہی کہتے ہیں کہ ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ بولے بھارت کشمیر کو ہڑپنی کی کوشش کر رہا ہے ناکام ہوگا شیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی شہید بور کمانڈر کوئیٹا کی رہائش گاہ آمد لافرین جورنل سرپراز علی شہید کے صاحب زارے کیپٹن احمد سمیت اہل خانہ سے تاثیر شہید کی درجات کی بلندی کی لی دعا بھی کی پاک فاج کا کشمیریوں کی جہد و جہد اور عظیم قربانی کو خلاجی عقیدت پیش مخبوض آبادی میں محشیہ نظرم کا خاتمہ ہونا چاہیے حق یا خود ارادیہ کی جہد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں ترجمان آئی ایس پی آر گئیوں میں اس تحصال کشمیر پر پیغام سربراہ پاک فضائیہ نے بھی پیغام میں کہا کہ پاک فضائیہ کشمیریوں کی حقیقی جہد و جہد آزادی میں ہمیشہ ساتھ رہے گی امریکہ سمیں دنیا بھر میں کشمیریوں سے یک جہدی کا اظہار امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بھی بلند مرطانی میں کشمیر کانفرنس کا اینکار کشمیر کانسل ای ایو کی جانب سے بریسلز میں بھی مظاہرہ بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر کی حیثیت بحال کروانے کا مطالب مہرم الحرام میں سیکیورٹی خدشات سندھ حکومت نے آف سے صبح بھر میں بارہ مہرم تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی خواتین بچے صحافی اور بزرگ پابندی سے مستثنہ ہوں گے نوٹیفکیشن جارے خورونا نے عالمی معاشی اور معاشرتی سطح پر ناقابل تلافی اثرات مراتب کیے ہیں وزیر خارجہ بلاول پٹو کا آسیان ریجنل فارم کے وزیر خارجہ جلاس سے خطاب بولے ہمارے اقدامات مستقبل میں اثر انداز ہوں گے مسلح آف آج کی کومن ویلز گیمز میں میڈل حاصل کرنے پر کھلاریوں کو مبارک بات محبت اور شاہ حسین نے پاکستان کا پرچپ سربلند کیا پاکستان زندہ بات ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا ٹوئیٹ موسیقی موسیقی